السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں خواب میں گائے دیکھنے گائے کا دودھ پینے یا اسی طریقے پر گائے کا گوشت کھانے وغیرہ سے متعلق چند اہم خوابوں کی تعبیریں ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہیں چنانچہ آج کا پہلا خواب ہے خواب میں گائے کا گوشت کھانا اگر کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس نے گائے کا گوشت کھایا ہے یا وہ گائے کا گوشت کھا رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ خواب دیکھنے والے نے جتنا گائے کا گوشت کھایا ہے خواب میں اتنا ہی عورت کے مال سے فائدہ اٹھائے گا یعنی اس کی بیوی اپنے مال کے ذریعے سے اس کی خوب مدد اور معاونت کرے گی ہیلپ کرے گی اچھا خواب ہے دوسرا خواب ہے پیلے رنگی کی گائے دیکھنا کسی شخص نے ییلو کلر کی پیلے رنگی گائے خواب میں دیکھی ہے تو یہ خواب اچھا نہیں ہے بلکہ خواب دیکھنے والے کے بیماری یا مصیبت اور پریشانی میں مبتلا ہونے کی دلیل اور نشانی ہوا کرتا ہے یہ ایسی طریقے پر اس کے ایک تعبیر یہ بھی ہوتی ہے جس نے خواب میں پیلے رنگ کی گائے دیکھی ہے وہ بے روزگاری کا شکار ہوگا معاشی اعتبار سے مالی اعتبار سے اس کو تنگیوں کا سامنا ہوگا اس لئے خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ صدقے کا احتمام کرے تاکہ صدقے کی برکات کی وجہ سے اس طریقے کی پریشانیوں سے خواب دیکھنے والا محفوظ رہ سکے تیسرا خواب میں گائے کا دودھ پینا کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ گائے کا دودھ پی رہا ہے یا اس نے گائے کا دودھ پیا ہے خواب میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر خواب دیکھنے والا بیمار ہے بیمار انسان نے یہ خواب دیکھا ہے تو انشاءاللہ اس کو شفا نصیب ہوگی اور سماج اور معاشرے میں عزت اور مرتبہ پائے گا چوتھا خواب ہے دودھ نکالنا کسی شخص نے خواب میں گائے کا دودھ دھوتے ہوئے اور نکالتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کی بیوی بہت فرمبردار ہوگی اور دونوں کی زندگی پرسکون اور اچھی گزرے گی دونوں ایک دوسرے سے بہت خوش اور مطمئن ہوں گے پانچوہ خواب ہے گائے کو لکڑی سے مارنا کسی شخص نے دیکھا خواب میں کہ وہ کسی ڈنڈی سے کسی لکڑی سے چھڑی سے گائے کو مار رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے سے کسی گناہ کا صدور ہوگا اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی کرے گا اس لئے خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ پھونک پھونک کر کے قدم رکھے اور تمام طریقے کی نافرمانی اسے اللہ کی معاصیت سے اپنے آپ کو بچائے اور صدقے کا احتمام کرے دعائیں کرے تاکہ ان کی برکات سے اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچنے کی ہمت اور حوصلہ اور صلاحیت نصیب کرے چھٹا خواب ہے گائے کے سینگ دیکھنا کسی شخص نے خواب میں گائے کے سینگ دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خواب دیکھنے والے کو مالی اعتبار سے کاروبار کے اعتبار سے بزنس کے اعتبار سے فائدہ ہوگا اور بہت بڑا فائدہ ہوگا یعنی گائے کے سینگ دیکھنے کا مطلب مالی فائدہ ہونا ہوتا ہے یا اسی طریقے پر رسک میں برکت اور ترقی کی جانب اشارہ ہوا کرتا ہے ساتوہ خواب ہے گائے کی چربی کھانا کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس نے خواب میں گائے کی چربی کھائی ہے تو اس کا مطلب اور تعبیر یہ ہوتی ہے کہ خواب دیکھنے والے کو کوئی خیر اور بھلائی پہنچے گی اس کے ساتھ کوئی خوشی کا معاملہ خوشی کی بات خوشی کی کوئی خبر اس کو ملے گی یعنی اگر دیکھا جائے تمام خوابوں کو جو اب تک میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ گائے کے خواب اچھے ہوتے ہیں اور ان کی تعبیر بھی خوشکن ہوتی ہے اور کسی خیر اور بھلائی کے ملنے کی جانب کسی خوشی کے ملنے کی جانب اشارہ کرنے والی ہوتی ہے تو یہ ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں گائے اور گائے کے گوشت اور دودھ سے متعلق سینگ کے بارے میں چند خوابوں کی تعبیریں پیش کی ہیں اگر آپ ان خوابوں کے علاوہ کسی اور خواب کی تعبیر ہم سے جاننا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں جائیں اور اپنا خواب لکھیں اور جس نے خواب دیکھا ہے اس کے بارے میں ہم سے چند باتیں بتائیں تاکہ ہمارے لئے آپ کے خواب کی صحیح اور اچھی تعبیر بتانا آسان ہو ایک تو یہ بتائیں خواب کس نے دیکھا ہے مرد نے یا عورت نے اور وہ شادی شدہ ہے یا کوارہ ہے خواب دیکھنے سے پہلے استخارے کی تو نیت نہیں تھی خواب رات میں دیکھا ہے یا دن میں جہاں خواب دیکھا وہاں کا موسم کیسا ہے خواب دیکھنے والے کا نام کیا ہے یہ چند بیسک باتیں ہم سے خواب دیکھنے والے کے بارے میں شیئر کریں انشاءاللہ پھر آنے والے فرائیڈے کمنٹ بوکس میں ہم آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کریں گے دعاوں کی درخواست ہے حیات باقی ملاقات باقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ